گلانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ الیکشن جیت گئے اور آپ نے ایک بڑے مارجن سے اپنے مد مقابل کو ہرایا لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کی فتح ہے یہ گلانی خاندان کی فتح ہے یا پی ٹی آئی کی اندرونی گروپنگ کی وجہ سے پی ٹی آئی نے دوسرے گروپ کو ہرا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات کلیر بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب یہاں پر خود الیکشن لڑتے تو ان کو چالیس ہزار ووٹ ملنا تھا صرف یہاں پر ہمارا رورل حلقہ جو سیونٹی پرشنٹ کی بنیاد کی اوپر ہے وہاں پر گروپنگ تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ہاتھ بہت اپنی طرف سے بہت اچھا کھیلا کیونکہ اگر وہ خود ہوتے یا فتیانہ صاحب اس بات سے اگری کریں گے اگر وہ خود ہوتے یا ان کا بیٹا ہوتا یا کوئی اور شخص ہوتا اور اگر عمران خان صاحب خود بھی ہوتے تو یہاں پر الیکشن بہت آسان ہوتا شاہ محمود صاحب سے جو لوگ نراض بھی تھے یہاں پر بیس بیس تیس تیس سال سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ان سے نراض تھے وہ مجھے اگلے الیکشن میں ووٹ دیں گے لیکن اس الیکشن میں وہ مجھے کہتے تھے کہ یار وہ ہمارے گھر آ گیا ہے وہ بیٹی کو لے آیا ہے وہ کہتا ہے یہ بیٹی ہے تو ہمارے جو گھر کے اندر ہمارے جو علاقے ہیں مضافاتی جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں ہمارا بیٹی دھی دینیوں کا بڑا احترام ہوتا ہے تو جو بیٹی جب کسی کے پاس چل کے چلی جاتے تو لوگ قتل بھی ماف کر دیتے ہیں تو وہ تو ایک ووٹوں کی نراضگی تھی تو شاہ محمود صاحب کو جو ان کا گروپ بچے رہے اور جو ان کو ووٹ ان کے دونوں ایم پی ایز نے آخری رات تک کام کروائے سڑکیں بنوائیں واسا کی بے پناہ راتوں رات میں نے ویڈیوز بھیجی کہ رات کو کام ہو رہے تھے پر ہم ڈیولیمنٹ کے خلاف ہیں ہی نہیں تو یہاں پر جو الیکشن تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کا ایک نائنٹین ایٹی ایٹ میں میاں محمد نواز شریف صاحب آئی جی آئی تھی اس وقت شاہدی آپ وہ بھی ملتان سے الیکشن لڑے تھے وہ بھی ملتان سے الیکشن لڑے تھے گلانی صاحب کی مقابلے میں تو باہر سے بندے کو آنا مشکل ہوتا ہے بجائے اس کے لئے لوکل ہمارے یہاں پر ڈیفرنٹ کلچر ہے ہر جگہ ڈیفرنٹ کلچر ہوتا ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب چھے سیٹیں جیت گئے تھے ملتان وہ گلانی صاحب سے آ رہے تھے کیونکہ ملتان کے ڈائنیمکس ہو رہے ہیں اور تو میں یہ الیکشن میں اکیلہ نہیں جیتا یہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان ان کا ایک ایک شخص یہاں پر جو ہم نے سٹیٹیجی بنائی تھی وہ یہ سٹیٹیجی تھی ہماری کہ ہم نے اپنا پیغام جو ہے وہ امران خان صاحب ہمارا مقابلہ امران خان سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ تھا موبائل فون سے جو موبائل ہر کسی کی جیب کی اندر ہے اور لوگوں کے پاس دو دو موبائلز ہیں امران خان صاحب نے جو یہ فورن فنننگ ان کے پاس جو پیسہ اتنا زیادہ ہے وہ انہوں نے کہاں پر استعمال کیا صرف جلسوں میں تو استعمال نہیں ہوا وہ پیسہ سوشل میڈیا پر استعمال ہوا ہوا ہے مطلب سوشل میڈیا پر ہم کوئی بھی پیسہ استعمال کریں تو فیس بک پر چوبیس گھنٹے میں ہی نظر آنگا ہمیں اس کا ایک اتنا جھوٹ دکا جا رہا تھا نفرت پھیلائی جا رہی تھی پولر ایڈے کے پھیلائی جا رہی تھی تو ہم نے ہر شخص کو گلگیوں میں بھیج دیا جو ستارہ جولائی کو لکھے نوا وہاں پر پانچ یونین کاؤنسلز پچھلی دفعہ تین میں سے دو ہم ہارے تھے تین ہم جیتے تھے اوپر ایمین اے میں تھا ملتان کے اندر جو ستارہ جولائی کو لکھے نوا اس دفعہ جو یونین کاؤنسلز ہم پانچ مار سو ووٹر سے یا ہزار ہزار ووٹر سے ہارے تھے وہ ہزار کور کر کے ہم ہزار ہزار ووٹر سے جیتے ہیں شہر کی یونین کاؤنسلز اور دہاتوں میں آپ دیکھیں گے تو تف مقابلہ رہا ہے کیونکہ گروپنگ سی ماہا پر بلکل میں جیت رہا ہوں تو کوئی ایک پولنگ میں دو سو سے جیت رہا ہوں تین سو سے جیت رہا ہوں تو ہمارا بلکل تف مقابلہ رہا ہے تو شاہ محمود صاحب نے وہاں پر بڑی ایک اپنی طرف سے تو بہت بہترین حد کھیلنے کی کوشش کی پر آبویسی ہماری جو سٹیٹیجی تھی اور دیکھیں ایک بات ہے میں صرف ایک ہی بیانیاں لے کے چلا ہوں چاہے پانچ بندوں کی کارنن بیٹنگ میں نے کیا یا پانچ ہزار بندے کا جلسہ کی ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے جھوٹ کی سیاست کو ختم کرنا ہے اور جو ایک ہم نے تحمل صابر اور شاکر پاکستان کو بنانا ہے دیکھیں یہ میں آخری بات صرف کرنا چاہوں گا ہم نے آپ سب نے ہم نے چلے جانا ہے دنیا سے پر پاکستان نے تا قیامت قائم رہنا ہے ہم پاکستان کو کیا دیکھے جا رہے ہیں نفرت سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں چھوٹی اسی طرف کسی کرسی کی خاطر یا تھوڑے سے اقتدار کی خاطر صرف میں یہ بات کروں گا کہ وہ ایک بر کے بلا کون گئی سارے چمن کو تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے عمران صاحب جو آگ لگا رہے ہیں یہ فیلال تو شاہد ان کو خوش لگ رہے ہیں وقتی طور پر لیکن یہ آگ صرف پی 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 ایم ایل این جی ایو آئی آئی کو نہیں لگائے گی یہ پی ٹی آئی کو بھی لگے گی کیونکہ ہمارا پاکستان تو ایک ہے نا ہماری نسل تو ایک ہے اچھا ریاض فتیان صاحب کیونکہ آپ الیکشن سیل کے انچارج تھے الیکشن سٹریٹیجی تھی آپ کی تو چھے سیٹے تو عمران خان صاحب جیت گئے چھکا انہوں نے مار دیا لیکن ملتان میں جو شکست ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ فیل ہو گیا حامل میر صاحب گزائش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو سات الیکشن لڑے ہیں اور سات میں سے چھے جیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہ سیفے سیپٹ کیے گئے جن کے نیلسلز میں میڈی ایم کے سب سے ہمارے کمزور ہلکے تھے ڈھونڈ کے انہوں نے وہ الیکشن وہاں پہ سیفے سیپٹ کیے اور سنگل آؤٹ کیا ان لوگوں کو ٹوٹل میں سے اور ان میں سے چھے الکوں میں جو ہمارے سب سے کمزور ہلکے تھے عمران خان صاحب جیت کر آئے چھکا لگا جہاں تک سات میں ارکے کا تعلق ہے این اے ٹو ٹھری سیون کراچی ملیر اس علاقے میں آپ نے دیکھا ٹی وی پہ رہیاں جگڑے ہمارے کراچی سٹی کے پریزیڈنٹ کو مارا گیا اور وہاں پہ خوف و حراس پھیلا دیا گیا بلکل عجیب قسم کا محول تھا وہاں پہ لوگوں کو ڈرا دیا گیا کہ لوگ ووٹ کاسٹ نہ کرنے آئے اور اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے کیونکہ وہ اس علیکشن کو ہم قبول ہی نہیں کرتے رہ گیا ملتان ملتان ابھی ساؤت پنجاب میں تین علیکشن ہوئے ہیں ایک ملتان ایک خانے وال ایک بھاول نگر تینوں میں سے ہم دو علیکشن جیتے ہیں ایک ہارے ہیں اسی ملتان شہر میں آئی سے ٹھیک نائنٹی ڈیز پہلے اسی قریشی خاندان کے زین قریشی صاحب پی ڈی ایم کو ہرا کر ایم پی الیکٹ ہوئے ہیں بلکل صرف نائنٹی ڈیز کا فرق ہے اب ایشو یہ ہارے کیوں ہیں میرا خیال اگر یہ الیکشن بھی عمران خان لڑ لیتے تو یہ بھی ہم جیت جاتے ایشو عمران خان کی مقبولیت کا نہیں ہے ایشو وہاں ہمارے اپنے پارٹی کے اندر کچھ اس قسم کے حالات تھے کہ کچھ لوگ اس فیصلے کو اسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو دوبارہ ٹکٹ اپنے قومی سمری کا کیوں دیا ہے تو اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ ہی نکاسٹ کیا گھروں سے نکلے نہیں ہیں لیکن میرے پاس جو اسی ایزار ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے ریاض فتیانہ صاحب اسی ایزار ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے ایٹی ٹو تھاؤزنڈ میرے پاس جو فیکٹس ہیں فتیانہ صاحب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ این ای فیفٹی سیون ملتان فور جو ہے یہاں پہ دوزار اٹھارہ میں زین قرحی صاحب کو سیمنٹی سیون تھاؤزنڈ ووٹ ملا تھا اور علی موسیٰ گلانی صاحب کو سیونٹی تھاؤزنڈ ووٹ ملا تھا لیکن اب کل کے الیکشن میں علی موسیٰ گلانی صاحب کو ایک ہزار سات سو سات ہزار ووٹ ملے ہیں اور مہربانو کریشی کو بیاسی ہزار ووٹ ملا تو مہربانو کریشی یعنی کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے ووٹ میں بارہ ہزار کا اضافہ ہوا ہے وہ تو پھر بھی بلے کا نشان بڑا پاپولر ہے کئی لوگ جو نرازگی کی وجہ سے نہیں آئے وہ تو نہیں آئے جو آگئے وہ آگئے لیکن آپ اس میں یہ بھی ظن میں رکھیں کہ اس میں دوہزار اٹھارہ کلیکشن میں مسلم لیگ نون کا ایک سیپریٹ کائنڈیٹ تھا جو اب نہیں تھا تو پی ڈی ایم کی پہلے تیرہ پارٹی الگ الگ الیکشن لڑی تھی اب تیرہ پارٹی ہم مل کے لیکشن لڑی تھی یہ عوامل بھی آپ اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے اور اوورال مجموعی طور پر دیکھیں کہ ستارہ جولائی کو ہم نے سیمٹی فائی پرسنٹ ریزلٹ دیا تین چتھائی بیس میں سے پندر حلقے اس مرتبہ بھی گیارہ حلقوں میں سے ہم نے آٹھ حلقے جیتے ہیں اب بھی مارا ریزلٹ سیمٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک طرف تیرہ جماعتیں ہیں وفاقی حکومت ہے بہت سارا پیسہ استعمال کیا گیا ہے اور دوسری طرف ایک جماعت ہے ایک لیڈر ہے اور حکومت وفاق میں بھی اپوزیشن میں بیٹھا ہوئے اور پھر بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے جیت کر بھی نہیں جانا ہاؤس کے اندر قومی سمبلی میں پھر بھی وہ ہمارے بیانیوں کو سپورٹ کر کے یہ تک ریفرنڈم ہو گیا ہے دو دفعہ ریفرنڈم ہوئے ہے ستارہ جولائی کو ہوا ہے اور اب سولہ اکتر کو ہوا ہے ثابت ہوئے کہ پاکستان کی عوام بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس موجودہ منڈیٹ کو پنجاب میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے جی پنجاب میں لوگوں کو پنجاب پنجاب سے وفاق سے کتنے کام ہوتے ہیں اور آزاد کے کام پنجاب سے پاکستان کے چھے میں سے چار صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہے